تو بس اس بات کا خیال رکھیں کہ صبح سے لے کے رات تک ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے اور کوئی کام نہ خلاف سنت کرنا ہے نہ خلاف سنت ہوتے ہوئے دیکھنا ہے جگڑا نہیں کرنا اسلاح کی کوشش کرنی ہے سمجھانا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی محبوبہ بیوی ہو اور ہماری آنکھوں کے سامنے سنت توڑے اتنا محبوب بیٹا ہو اور آنکھوں کے سامنے سنت کے ساتھ یہ مزاق کرے ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تو سنت کا عاشق وہ ہوگا جو اپنے گھر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا گلشن بنا دے گا گھر کے سب افراد سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے ایک ایک عمل سنت کے مطابق کرنے والے یاد رکھنا قیامت کے دن اگر ہم نے جا کر عرض کیا اللہ آپ کے نبی علیہ السلام کے امتی آ گئے ہیں اور رب کریم نے صرف ایک کوئیسٹن پوچھا کہ تم نے ایک ایسے وقت میں زندگی گزاری جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کرواتی تھی آج کل تو ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ ہے جو پروڈکٹ کوئی بنائے پوری دنیا میں اس کے ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے لوگوں کو بتایا جاتا ہے دیکھو ہمارے پاس یہ ہے لوگوں نے اپنی چیزوں کا تعارف کروایا چھوٹی سی بڑی چیز کا کمپیوٹر کو دیکھو آج سیل فون کو دیکھو یہ کچھے اور پکے مکان میں پہنچ گئے حتیٰ کہ بیت اللہ کے دروازے پہ جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی جیبوں میں بھی سیل فون کی ٹون بج رہی ہوتی ہے تو سوچئے لوگوں نے اپنے تانبے کو بھی اپنا سونہ بنا کے دکھا دیا اب میرے محبوب کے امتی تمہارے ہاتھ میں تو تھا ہی سونہ تم نے کیا سنت کا تعارف کروایا تم نے کس کو سنت کا عاشق بنایا تم نے کس کے دل میں سنت کی اہمیت پیدا کی اگر یہ کسٹن پوچھ لیا گیا میرے دوستو اس دن ہماری جان نہیں چھوٹ سکے گی ہم پروب نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم سنت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھ کے پھر کیسے اتمنان سے رہ جاتے ہیں ہمارے لئے تو جینا دوبھر ہو جائے ایسے معاملے تو سنت کی محبت سیکھئے اور اس وقت جب کہ آج دنیا اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہی ہے ہم کلمے کا تعارف کروائیں قرآن کا تعارف کروائیں اسلام کا تعارف کروائیں محبوب کے اخلاق کا تعارف کروائیں محبوب کی سنتوں کا تعارف کروائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو تم قیمتی متا کو چھوڑ کے کس ڈلتی چھاؤں کے بیچے بھاگتے جا رہے ہو آج ہم میں سے ہر بندے کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ دین کی محنت کی کسی نہ کسی شکل میں لگ کر زندگی گزارے جو نہیں گزارے گا قیامت کے دن اس کو نبی علیہ السلام کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا نبی علیہ السلام تحجد کے وقت رویا کرتے تھے آنسو بہاتے تھے ریش مبارک آنسووں سے تر ہو جاتی تھی اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے کہ آئیشہ صدیق نانا فرماتی ہے مجھے گمان ہونے لگتا کہ کہیں روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی تو میں پاؤں کے انگوٹھے مبارک کو پکڑ کے ہلاتی تھی کہ زندگی کے آثار تو ہیں اتنا لمبا سجدہ رب امتی رب امتی رب امتی نبی علیہ السلام امت کے لئے روتے رہے حالانکہ نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا آپ کے بعد آپ کی آنے والی اولاد کے اوپر مشکل وقت آئیں گے حسن علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوگا سیدنا حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوگا نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتلا دیا کہ میرے اس نواسے کے ساتھ میرے بعد یہ ہونے والا ہے نبی علیہ السلام نواسوں کے بارے میں نہیں روئے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی بیٹیوں پہ مشکل وقت آئے آپ نے یہ نہیں کہا میری زینب کا کیا بنے گا میری فاطمہ کا کیا بنے گا نبی علیہ السلام اگر روئے تو کس کے لئے روئے امتیوں کے لئے روئے اور آج امتیوں کا یہ حال ہے اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو توڑتے ہیں آنکھیں نہیں دیکھتیں دماغ نہیں سوچتا کہ میں نے کس ماں آقا صلی اللہ علیہ السلام کی سنت کو توڑ دیا ہے آج ہماری بے حصی کا یہ عالم ہو گیا ہے چنانچہ ایک مدرگ تھے کسر سے دروشری پڑھتے تھے حتیٰ کہ ہر ہفتے ایک لاکھ دروشری پڑھ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ اور حدیعہ بھیجتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا فرماتے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ السلام کا سینہ مبارک میں نے چھل نہیں دیکھا زخمی دیکھا میں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام یہ آپ کو زخم کیسے لگے تو محبوب صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زخم مجھے غیروں سے نہیں مجھے اپنوں سے لگے تم تو غیروں کی بات کرتے ہو ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں مجھے گلا نہیں قریش مکہ کے ساتھ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام فرمائیں گے وہ تو کافر تھے انہوں نے میرے اوپر اوجڑی ڈالی انہوں نے طائف کے شہر میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا نو سال کے بعد آئیشہ ریلانہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام آپ کی زندگی کا سب سے عذیتناک دن فرمایا آئیشہ نو سال گزر گئے طائف میں جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا مجھے آج تک نہیں بھولتا تو کافروں نے یہ سب کچھ کیا نبی علیہ السلام ان کا گلہ نہیں فرما رہے وہ تو کافر تھے ان کو تو شناخت ہی نہیں تھی بے قدرے تھے ان سے کیا گلہ کرنا گلہ تو ان سے ہے کلمہ پڑھتے ہیں سنت کی شان کو جاننے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے پھر توڑتے ہیں پھر بے حس بن جاتے ہیں احساس ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کیا تو اس لیے قیامت کے دن اگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو کلمہ کو پڑھنے والے تھے میری سنت کو جاننے اور ماننے والے تھے تم نے کیوں اپنے ارادے کے ساتھ اس سنت کو جو ہے وہ محفوظ نہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا ہم قیامت کے دن کوئی جواب نہیں دے سکیں گے چنانچہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کو یہ بات سنائی گئی جس کی عمر سات سال تھی کہ نبی علیہ السلام کے سینے پہ گویا زخم پڑتا ہے جو عمتی سنت کے خلاف کام کرتا ہے اس بچے کے دل میں محبوب کی محبت تھی اس کے بعد اس کی یہ کیفیت بن گئی کھانا کھاتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے لباس پہنتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے سوتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے اگر سات سال کے بچے کو محبوب کے ساتھ ایسی محبت ہے اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا او میرے نبی کے وارثوں او علماء او طلباء ورست الانبیاء بننے کی تو بڑی تمنا رہی تمہارے دل میں کیوں سنت کی اتنی محبت نہیں تھی تو ہم قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا جواب دے سکیں گے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھیں گے میری سنتیں زبا ہوتی تھی تم چین کی نید گھروں میں سوتے تھے تمہاری بیوی سنت کے سلاب کام کرتی تھی زبان نہیں کھلتی تھی بیٹا سنت توڑتا تھا بیٹی سنت توڑتی تھی تم محبت بری نظروں سے ان کو دیکھتے تھے کیا میرے محبوب کی سنتی کی کوئی ویلیو تمہاری نظر میں نہیں تھی کیوں آگئے ہو آج اس محبوب کی شفاعت لینے کے لیے اور ان سے شفاعت طلب کرنے کے لیے اگر قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھ لیا ہمارا کیا بنے گا آج وقت ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جس سے وفا کرنی تھی اس سے تم نے جفا کی اور جن سے تمہیں جفا کرنی چاہیے تھی ان غیروں کے طریقوں سے تم نے وفا کی کوئی تو ہوتا آج کے زمانے میں جو سنت کے ٹوٹنے پہ وہ ہی کہتا جو حضیف اعلانو نے کہا تھا آترکو سنت حبیبی لِحَا اُلَا الْحُمَقَا مگر آج تو وہ کیفیت ہی نہیں کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے سلا دیا جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدہتوں میں مگن رہا تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خیزان کا جال بچھا دیا میرے مہربان تیرا شکریہ بھلا کس زبان سے کروں ادا میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا جن کے ہم پر احسانات ہیں جنہوں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھایا جنہوں نے دل کو منور کرنے کا طریقہ سمنایا جو محسن کائنات ہیں محسن انسانیت ہیں آج ہمیں ان کے طریقوں کے ساتھ وفا کرنی چاہیے اور ان کو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کو اس سے مزین کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہو محبوب گلا نہ فرما سکیں تُنہے میری سنت کا لحاظ کیوں نہ کیا ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کاروباری لوگوں کو باپ کا دل دکھاتے ججکتے ہیں ماں کا دل دکھاتے ججکتے ہیں امی کا دل کہیں ٹوٹ نہ جائے دکھی نہ ہو جائے ارے باپ کا دل دکھاتے تو اتنا دکھتے ہیں کیا نبی علیہ السلام کا درجہ دل میں اتنا بھی نہ رہا جتنا ایک باپ کا ہوتا ہے حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں باپ اپنی جان سے بھی زیادہ بندے کو محبوب ہونے چاہیے اور بساوقات تو حال یہ ہوتا ہے کہ سنت کو توڑ دینا یا چھوڑ دینا تو ایک الگ بات رہ گئی کلمہ پڑھنے والے مسلمان یونیورسٹیوں اور کالجوں کے رہنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں خود کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور محبوب کی سنت کو دیکھتے ہیں مزاک کر رہے ہوتے ہیں سوچئے نبی علیہ السلام کے سامنے جب قیامت کے دن پہنچے تو محبوب فرمائیں گے سوکن سوکا چلے جاؤ دور چلے جاؤ تم میری سنتوں کا مزاک اڑاتے تھے یاد رکھنا کافر نبی علیہ السلام کا مزاک اڑاتے تھے آج کے روشن خیال یا تاریخ خیال وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مزاک اڑاتے ہیں بات تو ایک ہی جیسی ہے کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی اگر انہوں نے اللہ کے سامنے یہ بات کہہ دی یا رب ان قوم تفضو حاضر القرآن مہجورہ اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پشت پیچھے ڈال دیا تھا تو بتائیے کہ پھر ہمارا کیا بنے گا آج وقت ہے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت کی نظر میں پسند آ جائے اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے والے بن جائے ہم نے تو دنیا میں دیکھی ہیں مثالیں کہ ماں اس کو کہو نا کہ یہ تمہارے بچے کی فوٹو ہے ذرا اس کو آگ میں ڈال دو وہ کہے گی میں اس کو آگ میں تو نہیں ڈالوں گی کسی اور طریقے سے اس کو ضائع کر سکتی ہوں آگ میں نہیں ڈالوں گی میرے بیٹے کی تصویر ہے اگر ماں محبت کی وجہ سے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو کیا سمجھتے ہیں قیامت کے دن جو نبی علیہ السلام کی شکل و شباحت لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو جہنم میں بھیج دیں گے جہنم کی آگ میں جلا دیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا اس وقت پتا چلے گا کہ سنت کے ظاہر پر بھی عمل کرنے کا درجہ کیا تھا ہم اتنا تو کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یا رب شباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں ہم اتنا تو کریں کہ نبی علیہ السلام سنت کو اپنے دل کے اندر اہمیت دینی شروع کر دیں نبی علیہ السلام نے تکالیف اٹھائیں امت کی خاطر یاد رکھیں کوئی ماں اپنے اولاد کی خاطر تئیس سال نہیں روتی کوئی باپ بچے کی خاطر تئیس سال نہیں روتا نبی علیہ السلام امت کی خاطر تئیس سال تک روتے رہے اور حتیٰ کے معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جب ملک الموت آئے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا اللہ رب العصد نے پیغام بیجا میرے محبوب کو تسلی دے دو تمہارے بعد تمہاری امت کو حملہ وارث نہیں چھوڑیں گے محبوب کو جب تسلی دی گئی فرمایا اب میں اللہ سے ملنے کے لئے تیار ہوں محبوب کو تو امت سے اتنی محبت ہو اور ہمارا حال یہ ہو کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو کچھ سمجھیں ہی نہ صبح و شام اس کو توڑتے پھریں اور احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا آج اس بات کا اہد کر لی جئے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں گے پوری زندگی سنت کے مطابق دھالیں گے حتیٰ کہ جب ہماری موت کا وقت آئے اور ملک الموت ہمارے پاس آئے جس عضو کا ٹٹولے سنت نبوی سے مزین نظر آئے اگر دل کو ٹٹولے عشق نبوی سے بھرا نظر آئے دماغ کو ٹٹولے تو علم نبوی سے لبریل نظر آئے ایسی قفیت میں ہم اللہ حرب العزت کے حضور قیامت کے دن پیش ہوں گے اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اور سنت کی اتباع کو اللہ تعالیٰ قبول فرمالے اور ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمالے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين دعا سے پہلے بتایا گیا تھا کہ کچھ احباب بیسے ہیں جو توبہ طائب ہونا چاہتے ہیں آج تک جو سنتوں کے خلاف عمل کرتے رہے اس پر سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں تو یہ آجز توبہ کے کلمات پڑھائے گا سچے دل کے ساتھ زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی وقت کی توبہ کر لیجئے الحمدللہ وقفا وسلامنا علی عباده اللذین استفاء ام آباد یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پچھے پچھے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بی اسمائی وصفاتی وقبلت جمیع احکامی اکرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسول استغفر اللہ ربی من کل زنب وعدوب الی برحمت کا یا ارحم الراحم چند معمولات سنلید یہ جن کو آپ اگر باقائدگی سے کریں گے تو اللہ تعالی دل کو منور فرمائیں گے اپنی محبت سو مرتبہ دروشریف صبح و شام پڑنا سو مرتبہ استغفار پڑنا روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا چلتے فیرتے دل میں اللہ تعالی کا دھیان رکھنا اور روزانہ صبح و شام دس مندرہ منٹ ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کے فارے ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں من کی آنکھوں کو کھول لیں اور یہ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سمع رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ میرا دل بول رہا ہے زبان سے نہیں پڑنا سانس سے کچھ نہیں کرنا جسم کو حرکت نہیں دینی چپ چاپ ریلیکس بیٹھنے توجہ اسی طرح متوجہ ہو کر یہ سمنا ہے کہ دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے شروع میں نہیں آئے گی لیکن بیٹھے رہنے سے انا اندہ ذن عبدی بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کر دیتا ہوں تو واقعی ایک وقت آتا ہے کہ بندے کو ایک ادراک ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ایسی کیفیت ہے کہ دن را صبح و شام بندے کی رہتی ہے ایک بیک گراؤنڈ میوزک ہے جو ہر وقت وہ بندہ سن رہا ہوتا ہے اللہ 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 اس کو ذکر قلبی ذکر خفی ذکر سری ذکر خامل حدیث پاک میں یہ چار الفاظ آئے ہیں اس کو فرشتے میں نہیں سن سکتے یا کرنے والا جانتا ہے یا جس پرودگار کا ذکر ہو وہ پرودگار جانتا ہے اور شیخ لعظی صلی اللہ فرماتے ہیں فضائل ذکر میں کہ یہ لسانی ذکر سے ستر گناہ زیادہ فضیلت ہے تو اس لیے اس ذکر کو ہم اپنائیں اور پھر اس کی برکتیں دیکھیں سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ سیل فون پر روزانہ باتیں کرتے ہیں تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے اب روز شام کو آپ چارجر کے ساتھ لگاتے ہیں اگر کسی دن چارج کرنا بھول جائیں تو بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے فون بند ہو جاتا ہے اسی طرح ہم روزانہ جو کام کاروبار کرتے ہیں لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو دل کی کیفیات کی بیٹری بھی دس چارج جاتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ شام کو آکے اس دل کو بیٹری چارج کرنے کے لیے چارجر کے ساتھ لگائیں تو یہ جو تصور ہوتے ہیں اللہ کی رحمت آ رہی تو اوپر سے وہ بجلی آتی ہے بزرگوں کے اس تار کے ذریعے سے اور دل کو پھر یہ چارج کر دیتی ہے تو انسان کی کیفیت اچھی رہتی ہے نمازوں کی کیفیت سنتوں کا احتمام یہ سب چیزیں انسان کی اچھی رہتی ہیں اس لیے چند منٹ روزانہ صبح و شام اپنے دل کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے بھی لگا لیا کریں اور نہیں تو جب چارجر پہ فون لگائیں تو اس وقت بیٹھ کے دل کو بھی چارج کر لیا کریں مگر وہ تو لگاتے ہیں دو دو گھنٹے کئی لوگ سوتے ہوئے چارجر پہ لگا دیتے ہیں دو دو گھنٹے فون لگا رہتا ہے چارجنگ پہ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئے پندرہ منٹی سے ہی بیش منٹی سے ہی مگر کوشش کیجئے کہ اس کی برکتیں ہیں کیسی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے ابھی دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے اس کی مشک کر لیں جہاں حضرات بیٹھے ہیں تھوڑے جیر آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جگا لیں دنیا اور جو کچھ دنیا ہے میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے مند کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھئے اب آؤ ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزا مزا آجائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی عارض ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے اللہ سوال دو دعا کر لی دیئے سبحان رب اے کریم آقا ہم آپ کے آجے مسکین بندیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں سے در گزر فرما عیبوں کی فردہ فوشی فرما اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریت فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگنگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے کریم آقا ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما روحانی بیماریوں کو دور فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما عزتیں ملنے کے بعد زلت سے محفوظ فرما اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما قرضوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما زلت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بن ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں میں نے معاف کر دیا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے انہوں نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن کہہ دیا تھا لا تصریب علیکم اليوم اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے اللہ آپ نے قرآن میں جا بجا شان کریمی کے تذکرے کیے ہیں اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تصریب علیکم اليوم اذہبو انتم التلاقہ اللہ فرما دیجئے خطاؤں کو بغی کر دیئے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا سنتوں کو توڑا ہم بے حص بنے رہے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے کرم کی نظر فرما دیجئے اے قریب مہربانی کا معاملہ فرمائیے اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جب بھیجا تھا فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا اس سے نرم گفتگو کرنا نرمی کا معاملہ کرنا اللہ وہ فرعون جو انا ربکم العالیٰ کہتا تھا آپ اس کے ساتھ تو نرمی کے معاملے کا حکم فرماتے ہیں اللہ یہ مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں یہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی العالیٰ کی گمائیاں دیتے ہیں اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجئے اللہ آج گناہ معاف فرما دیجئے کلم پھیر دیجئے میرے مولار گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجئے سر سے براہوں کے بوجھ ہٹا دیجئے اللہ مہرمانی کا معاملہ فرما دیجئے آئندہ نکوکاری پریزگاری کی نئی زندگی عطا فرما دیجئے سنت کی محبت عطا فرما دیجئے نبی علیہ السلام کی محبت دلوں میں اتار دیجئے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اے کریم آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے تو آپ فزیل بن نیاز کو داکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے بشرحافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں اے اللہ ایک ایسی رحمت کی نظر ہم پر بھی تو ڈال دیجئے اللہ وہ تم شراب خانے میں تھے اور یہ تیرے بندے تو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں مسجد میں آئے بیٹھے ہیں اللہ کرم کر دیجئے اللہ کرم کر دیجئے اللہ کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں جائے اس پہ تو کوئی افسوس نہیں افسوس تو اس پہ ہے جو مسجد میں آیا پھر وہ قبول نہ ہوا اور مسجد سے نکال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا اللہ مسجد سے نکل کے جہنم نہیں جانا چاہتے معاف کر دیجئے اللہ قبول کر لیجئے اے اللہ دنیا کا فقیر جو روٹی مانگتا ہے وہ ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پہ جاتا ہے نہ ملے تیسرے پہ جاتا ہے اس کو تو خالی جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا اللہ معاملہ تو ہمارا ہے جن کے سامنے ایک ہی دروازہ ہے جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی تو بدبخت ہوتا ہے اللہ شقی بننے سے بچا لیجئے اللہ آپ کے دروازے سے خالی نہیں جانا چاہتے اللہ دروازے کھول دیجئے دامن بھر دیجئے نیک امیدوں کو پورا کر دیجئے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی تھنڈک بنا جن احباب نے اس آجز کو محبت کے ساتھ یہاں بلایا اللہ ان کے بدلے ان کے دلوں میں اپنی سچی محبت نصیب فرما دور قریب سے جو مہمان آئے مقامی لوگ آئے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما اللہ قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوسر کا جان عطا فرما اللہ ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے میرے مولا بڑی دل کی تمنہ ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے وضعہ کہا ان ظلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے و لیل کہا مگر جب قرآن پڑتے ہیں تو خوف آتا ہے آپ نے بتلا دیا میں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندہ کھڑا کر دوں گا اللہ اگر ہمیں اندہ کھڑا کر دیا گیا ہم دنیا میں بھی دیدار سے محروم رہے آخرت میں بھی دیدار سے محروم رہیں گے اللہ دوری محرومی سے تو بچا لینا اللہ دوری محرومی سے تو بچا لینا اللہ دنیا میں نہیں دیکھ سکے آخرت میں تو دیدار اتا فرما دینا ان کے جنڈے کے نیچے حاضری کی توفیق اتا فرما دینا جنت میں ان کے قدموں میں جگہ اتا فرما دینا اور ان کے ایلہ شفاعت اتا فرما دینا اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لینا صلی اللہ تعالی اے اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ لوطیع ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما اللہ ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ہمارے والدین عزیز قار مشایخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ قرب کے عالی ترین درجات عطا فرما میرے مولا ایام حج تو شروع ہو چکے اے اللہ شہر موسم حج شروع ہو چکا اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے چلتے ہیں کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے جو ہے وہ دعائیں مانگتا ہے کوئی حجر اصوت کے بوسے لیتا ہے کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے کوئی لبیق اللہمہ لبیق پڑتا ہے اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لی دیئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری قبولیت والی بار بار نصیب فرما دی دیئے ربنا ایلا جنہوں نے دعوں کے لیے کہا ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم تو بلینا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علا خیر خلقہی سیدنا محمد و آلہی و اصحابہی اجمعین